ہوں اور وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کوئی ایک پائی کی کرپشن ثابت ہوئی نہیں جی یہ بھی نہیں ہوئی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو میں ایسے نہیں کہتا یہ جو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی آبزوریشن بتائی ہیں نیپ کے بارے میں کہ نیپ کو جرمانہ ہوا نیپ شہ سے زیادہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے اور جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ نیپ کے پیچھے نیازی چھپا ہوا ہے اور نیپ جو ہے وہ نیازی صاحب کا بغل بچہ بنا ہوا ہے تو یہ میں حقائق پہ کہتا ہوں اور قوم بھی جانتی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نیازی صاحب آپ کل پھر کہہ رہے تھے کہ خوف ہے اکاؤنٹی بلیٹی ہو رہی ہے یہ آپ کے اندر کا خوف بار بار آپ کی زبان پہ آتا ہے آپ کو خوف اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی وزیراعظم بنے ہیں آپ کو خوف اس بات کا آتا ہے کہ پچاس لاکھ گھر کا وعدہ تو کر لیا گھر بنے کے کہاں پر آپ کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ آپ چار ووٹوں سے وزیراعظم الیکٹ ہوئے ہیں آپ کی اپنی کابینہ میں وہ لوگ بیٹے ہیں جن کے اوپر نیپ کے ریفرنسز ہیں اور آپ خود بھی مسٹر کلین نہیں ہیں آپ بھی ہیلیکاپٹر کیس میں نیپ کی پیشیاں بھگت چکے ہیں یہ قوم جاننا چاہتی ہے نیازی صاحب جب آپ بات کرتے ہیں کہ میں پچاس ڈاکوں کو پکڑوں گا تو جو آپ نے سرکاری ہیلیکاپٹر پر خیبر پختون خواہ کے سیر سپاٹے کیے ہیں اس کا بھی جواب دیں اخلاقی جورت لے کے آئیں اور نیازی صاحب آپ کو خوف اس بات کا بھی ہے کہ ان ڈھائی ماہ میں جتنے یوٹن آپ نے لے لیے ہیں اور آگے لینے ہیں تو یہ قوم آپ کا محاسبہ کرے گی اور میں کوئی جوتسی نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے وعدے آپ نے کنٹینر پر کیے تھے ایک ایک کر کے وہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قوم آپ کا محاسبہ کرے گی اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ آپ کس کو ڈراتے ہیں روز کہ میری بات سے ڈر گئے ہیں اپنا جو ہے وہ اعتصاب کے خوف سے ڈر گئے ہیں نیازی صاحب اس وقت جب آپ ایک ڈکٹیٹر کی جولی میں جھولا جھول رہے تھے اور ریفرینڈم کے گیت گا رہے تھے نا اس وقت بھی میں اپنے خاندان کے لیے دس سال نیپ کی پیشیاں بھگتا رہا اس وقت بھی خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف بھی سرکرو ہوئے شہباز شریف بھی سرکرو ہوئے اور آج بھی تیس دن ہو گئے ہیں آپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیے ہوئے نیپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور الٹا چینل پر آخر نیپ جو ہے اپنا کیس پیش کرتا ہے وہ جھوٹا کیس ہے نیپ ایک کالا قانون ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں پر ایک دھبا ہے جس کا نام ڈیب ہے اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کالے قانون کو ڈیکٹر کے قانون کو ختم نہیں کیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم مقابلہ کریں گے اور میں ببانگی اددھول کہتا ہوں کہ نائی صاحب وہ وقت آئے گا جب آپ کو اپنی شکل چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جس طرح چین میں آپ ایک پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ سے دو ارب ڈالر مل گیا اور دوست ممالک ہمیں ڈالر دیں گے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے با عزت بائیس کروڑ لوگ کا ملک ہے ایٹمی قوت ہے اس ملک کی خاطر لاکھوں لوگوں نے جانے قربان کی پھر یہ وطن مارتے وجود میں آیا آج آپ ان کی قربانیوں کا بزاق اڑا رہے ہیں جہاں پہ جگہ جگہ آپ کشکول اٹھا کر جاتے ہیں یہ پاکستان کی تذہیق ہے یہ پاکستان کے ساتھ مزاق ہے اور آپ تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے ہمارے ادارے خراب ہے ہمارا نظام خراب ہے یہ کنٹینر سے اتر آئے نیچے یہ اپنا جو بینل اقوامی آپ اپنا جو ہے دورے کرتے ہیں وہاں پہ کوئی پاکستان کا خیر سے نام لینا سیکھ لیں یہ آپ وہی رٹی پٹی تقریر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ چین ہمارا درینہ ساتھی ہے اور سی پیک کے اوپر آپ ہی کے منسٹرز نے کہا کہ اب اورنج نائن کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے تو یہ نواز شریف کا لگایا ہوا بوٹا ہے اور ہم نے چین کے ساتھ اور اپنے روابط کو بہتر بنانا ہے اور آپ کے بزراء کوئی کہتا ہے کہ ہم پونے دو ارب ڈالر کی چین کے ساتھ ہماری تجارت ہے اس کو ہم ایک سال میں دگنا کر دیں گے دوسرا وزیر مصوب اڑتا ہے کہتا ہے جی کہ یہ تو ہمارے لئے چیلنج ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لئے کپیسٹی نہیں ہے یہ کیا معیشت کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آئی جی کو آپ ایک 85 کی طرح تبدیل کر کر آپ کا وزیراللہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے معافی مانگتا ہے کہتے آپ ہیں کہ میں کچھ کشی کر لوں گا کر دیں گا جگہ جگہ جا کر اب بھیک مانگ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو پاکستان کی معیشت بہتر ہو لیکن یہ جھوٹ اور یوٹن کی سیاست سے پاکستان کی خیر نہیں ہونی میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یوٹن کی سیاست نیازی صاحب آپ کا جھوٹ اس سے اس کے شرط سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ فرمائے اور انشاءاللہ پہلے بھی آپ کی گیدر بھبکیوں کا مقابلہ کیا ہے اب بھی کریں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو اس دن ہو گیا تھا جیسے آپ ایک جالی وزیعظم کے منصف پر براجمان ہوئے تھے اور ڈیڑھ مہینے بعد زمنی انتخابات میں اپنی جیتی ہو سیٹیں آپ دس ہزار کے مارجن سے ہار گئے تو لوگوں نے تو آپ پہ نو کانفرنس کر دیا نیازی صاحب لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب جمہوریت کی گاڑی چلے اور آپ کے چہرے سے جھوٹ کے نکاب اور اتھریں تاکہ قوم آپ کا اصل چہرہ دیکھ سکے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو دھاندلی پہ کمیشن بنا ہے اس سے بھی آپ کو بھاگ رہے نہیں دیں گے یہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور پاکستانی قوم دیکھے گی کہ کس طرح آپ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی وزیعظم بن کر آج اس قوم پہ مسلط ہیں آپ